یہ اکاؤنٹ سب تو بڑے یوٹیوبر دائے ویلے مندر دائے اس غلط لوگاں میس گائیڈ کیتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں تو نے ایک بڑی مزے دی اور انٹرسٹنگ گال لسا کالوی میں اسنوں بڑا مشاہدہ کریندہ رہا ہے پچھلی دیاں دیویچی میں اسنوں بڑا غور و فکر کریندہ رہا کہ کیا مسئلہ اسی کیا ماجرہ اسی فیس بک اور سوشل میڈیا جتنا بھی ہیں اس اپنی نوی پلیسی یہ بڑھائیے کہ اگر تسا کسین مس گائیڈ کریندے پہوے کسین غلط انفرمیشن نہیں دے پہوے یا کوئی غلط مواد اپلوڈ کریندے پہوے یا تسا اپنی آئی ڈی دوتے یا اپنے پیج دوتے تسا کسین غلط ایسی ایکٹیویٹی کیتی ہے جیڑی انہ دی رولز دے ریگولیشن دے خلاف ہے تو اسنوں وہ باؤنڈ کر دینے ہیں ریسٹرکشن کس کے سامنے ہوں دی سب تو پہلا کم ایک کرینے ہیں کہ اگر تسا پوسٹ لیندے ہوئے اور پوسٹ ویندی ہے کافی سارے لوگا تک تو او پوسٹ کافی سارے لوگا تک نہیں پہنچ پاندی اور چند ایک لوگا تک ویندی ہے او دی ہاریا ایگزیمپل میں تو نالوی رکھا رہے ہیں وہ ایک اکاؤنٹ دیتے ہیں ایک اکاؤنٹ سب تو بڑے یوٹیوبر دے ویلے مندے دے اس غلط لوگا میس گائیڈ کیتے ہیں اور او دے بچ گیارہ گھنٹے گزر گئے ہیں اور فیفٹی وان ویوز ویلہ مندے دے جیڑا ہیک منٹے ہزارہ ویو گھنڈا آئی اس دا بھی فیس بک نے کیا کیتے ہیں اتنی ریسٹرکشن لہا دیتی ہے صرف میس گائیڈ کرانے تو غلط رستہ دکھانے وانے تو غلط انفارمیشن لے وانے تو ایک فیس بک نے او دے اکاؤنٹ اتنا بائل کر دیتا ہے اور کافی سارے دوستان علیہ مسئلہ آن دے وی انہ دی فیس بک لاک ہوئے دی میں دی وی حالی ہے ایک تھئی آئی لاک تو وہی اس وجہ تو تھئی آئی کہ میں مواد ایسا اپلوڈ کیتا آئی جڑا انہ دی کومیلٹی دے خلاف آئی تو دوستان علیہ یقینہ نے مسئلہ پیش آیا اسی کہ مواد جڑا تیس اپلوڈ کریں دے وی اس مواد دا ریسٹرکشن لہا دینا سوال یہ پیدا تھی دے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اگر اس سوال تون اچھا لگے کومنٹیں لازمی دیس رہے ہیں اور بڑا بہترین سوال کرنا لگے تھوڑے ہوتے کہ فیس بک سوشل میڈیا کسے شخص نو غلط گائیڈ کران دوتے مس گائیڈ کران دوتے غلط رستہ رکھان دوتے غلط انفارمیشن رکھان دوتے اس دی ریچ کم کرنی دے تجلے ایک انسان لوگے انسان نو غلط رستہ رکھان دا پہا ہوں دے ایک انسان لوگے انسان نو مس گائیڈ کران دا پہا ہوں دے ایک انسان لوگے انسان نو کھائی دے ویسٹرن دی کوشش کران دا پہا ہوں دے تو میں دا زیان دے اور یقین دے یاد ہے کہ اس دی ریچ اللہ تعالیٰ دی ذات تک کم تھی وے دیئے یقیناً سوشل میڈیا اگر تھوڑی ریچ کم کر سکتے ہیں ایک کسے نو مس گائیڈ کران دوتے تو اللہ تعالیٰ دی ذات تک بھی انسان دی ریچ کم تھی وے دیئے نیازہ کسے دوکھا دیس ہو تو دوکھا والا دوبارہ انسان نو چال کے اس تک پہنچن دی کوشش کری دے دوکھا والا اسے بند نا پہنچتے ہیں جہنیون دی کوشش کیتے ہوں دیئے دوکھا دیون اللہ بڑا اپنے تقبر غروریش بدہ ہوں دے کہ میں نے دوبارہ نا آسی جھوٹ بھی یہ دیتے والا واپس انسان دوتے آنا ہے دوکھا بھی والا واپس انسان دوتے آنا ہے غیبت بھی والا انسان دوتے آنا ہے مختلف کہ تسا کسے اگر میس گائیڈ کیتے ہیں تو یہ زیانیچ رکھو کسے نہ کسے مورتے تسا بھی میس گائیڈ تھی کسے نہ غلط ڈریکشن دکھائیے یقین رکھو کسے نہ کسے مقامتے تھونوی غلط ڈریکشن دکھائی ویسی کسے نہ زیادتی کیتی ہے کسے نہ کسے مقامتے تھواری نہ زیادتی کیتی ہوئی سی لہذا اللہ تعالیٰ تک ریچ اپروچ پوری مکمل کمپلیٹ رکھ رہی ہیں تو تواری ذات کو لو اگر کوئی مشورہ گنے اس نو مکمل اور کمپلیٹ مشورہ دیتا کرو جہاں اس وحas تے فیدہ ماند ہوگے تواری ذات کو لو کوئی اگر رستہ پوچھنا چاہتا ہے اس نو مکمل رستہ کرو تواری ذات کو لگر کوئی ڈریکشن پوچھنا چاہتا ہے منزل پوچھنا چاہتا ہے اسنو مکمل منزل دا سائی کرو مس گائیڈ کرننال حسد اور بغس کرننال کوئی فیدہ نہیں اسنال انسان دا اور اللہ تعالیٰ دی ذات دی درمیان رابطہ او منقطع تھی ویند ہے اور انسان دی اپنی ذاتی فیس بک اکاؤنٹ دی ترہ ریچ کم تھی ویندی ہے اور انسان اپنا نقصان کر باند ہے بیدہ نقصان چاہتا ہویا آپنا نقصان کرنا لین کوئی سیانہ نہیں آیا اسنو ہر کوئی پاگلہ دے ملدے کل دیوی لاغش والیکم سلام